بتائیں گے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے دودھ بڑھانے کا سر کیسے بڑھا جا سکتا ہے سر دودھ نمستے سردار جی سردار جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دودھ بڑھانے کے ہزاروں فارمولے ہریانہ کے کسانوں کے پاس ہے ہمارے بجرگوں کے پاس ایسے ایسے فارمولے ہیں اگر ہم ان کا اپیوگ اپنے پسوہ پہ کریں تو ہینڈر پرسنٹ ہمارے پسوہ کا دودھ بڑھے گا اور ساتھ ہی ان فارمولوں کا ہمارے پسوہ پہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی دوس پرنام نہیں ہے آپ نے کبھی گلکند کھایا ہے بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے تو پان کے اندر گلکند کھاتے تھے گلکند بھی پسوہ کا دودھ بڑھاتا ہے یہ میرا ایکسپرینس ہے بیس سال کا میں بیس سال سے ہماری فیکٹری میں گلکند کو تیار کرنا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ میرا گلکند کا ڈبا ہے گلکند کے اندر ہوتا کیا ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانا چاہوں گا کہ گلکند کے اندر گلاب کی پتیاں الائچی سہد اور چنی یہ چار اوشدیاں کہہ لیجیے آپ یا چار خادے پھوڑ کہہ لیجیے ان چار چیزوں سے مل کے گلکند تیار ہوتا ہے ان کو آپ چاروں چیزوں کو ملے یہ اور دھوپ میں دھر دیجئے دھوپ میں دھرنے ماتر سے سات سے دس دن کے اندر گلکند تیار ہو گیا ہے آپ اپنے گھر پہ بھی گلکند تیار کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک بار پھر بتانا چاہوں گا لگ بگ آپ کو سات سو گرام گلاب کی پتیاں لینی ہے بیس گرام الائچی کی پتی لینی ہے جو ہری الائچی ہوتی ہے نا ہری الائچی کے اوپر والا وہ ہرا ہرا بھاگ لینا ہے اور لگ بگ اس کے اندر دو کلو آپ چنی ڈال دی اور لگ بگ آپ اس کے اندر دو سو گرام سہد ڈال دیجئے اچھی کوالٹی کا سہد ہونا چاہیے ان سب کو ڈال کے آپ دھوپ کے اندر رکھ دیجئے آپ کا ایسا گلکند تیار ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلکند ہے اس گلکند سے ہم ہمارے پسو کا دودھ بڑھاتے ہیں اس گلکند کو کھلانے کے میں آپ کو فائدے ضرور بتانا چاہوں گا تاکہ کسان اپنے گھر پہ جب بھی گلکند تیار کرے تو کس سمیں اپنے پسو کو کھلائیں تاکہ اس کے پسو کا دودھ بڑھے دیکھیں سردار جی ڈیلیوری کے بعد اگر آپ اپنے پسو کو گلکند کھلاتے ہیں تو آپ کے پسو کو دو طرح سے فائد ہے ایک تو آپ نے کئی بر دیکھا ہوگا ہے آپ کے پسو کو انفیکشن ہو جاتا ہے آپ کے پسو یونی مارک سے جو سفید سفید ڈسچارج کرنے لگ جاتے ہیں وہ بھی گلکند سے ٹھیک ہوتا ہے آپ کے پسو کا چھٹاؤ جو میلاغ ڈالنے کی پرکریہ ہے پسو کی وہ بھی اچھے سے نکل جاتی ہے تو گلکند کھلانے سے آپ کے پسو کا چھٹاؤ ہوگا اور آپ کے پسو کا دودھ کا اتھپادن بڑھے گا آپ کو کس ماترہ میں کھلانا ہے لگ بگ ایک اڈالٹ پسو کو اگر گائے ہے تو لگ بگ دو سو گرام اور بحث ہے تو لگ بگ تین سو گرام گلکند اگر آپ صبح نو بجے کے قریب اپنے پسو کو کھلائیں گے ڈیلیوری کے تین دن کے بعد یہ بات آپ یاد رکھنا ہے کھلانا سرو کرنا ہے تین دن کے بعد آپ تین سو گرام گلکند اپنے پسو کو کھلا کے دیکھیں کنٹینیو دس سے پندرہ دن آپ ایسا کیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پسو نے گجب کا دودھ دودھ بڑھانے کے لیے گلکند کا وشیش ہیم رول اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ گلکند کو آپ اپنے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اس میں کسی بھی طرح کا آپ کو کوئی کیمیکل نہیں ڈالنا آپ اپنے گھر پہ گلکند تیار کی جوربنٹ پسو کے لیے آپ کے پسو کو انفیکشن سے بچائے گا آپ کے پسو کا چھٹاؤ کرے گا آپ کے پسو کا دودھ بڑھائے گا یہ گلکند میں لگ بک بیس سال سے بنا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پرکریہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم گلکند کو کیسے تیار کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پچھے وہ خالی پپے ہیں ان کے اندر ہم گلکند سٹور کر کے رکھتے ہیں اس طرح کے ٹب کے اندر جب ہم گلکند ڈالتے ہیں اور اس طرح کے جو ڈبے ہیں یہ ڈبے ہم نے اس لیے پیک کیے ہیں تاکہ ہر کسان اپنے گھر پہ گلکند پیار نہیں کر سکتے تو بجار سے آئے اور گلکند لے کے جائیں ہم ان کو اس ڈبے کے اندر ڈالتے ہیں ڈال کے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ان کی پیکنگ ہو جاتی ہم ان کو شیلڈ کر دیتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کا یہ لیول ہم اس کے اوپر چڑھا دیتے ہیں اچھا ایک بات اور بھی میں بتانا چاہوں گا اگر آپ بے روزگار ہیں اور چھوٹا موٹا روزگار کرنا چاہتے ہیں تو گلکند کے ساتھ آپ روزگار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ گلکند ہمارے ہریانہ میں خاص کر ہمارے مہندرگڑ ریواری ڈشٹک میں تو اتنی مہترہ میں بکھتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ان پردیسوں میں گلکند کو ابھی کوئی نہیں جانتا تو آپ اگر بیو سائے کرنا چاہتے ہیں تو گلکند کا بیو سائے بھی کر لیں گے تو اس طرح سے ہم ان کو پیکنگ کر کے وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سائیڈ میں مسین ہے لیمیلیٹ کرنے کی وہ لیمیلیٹ ہو کے لاشٹ میں گلکند کے اس طرح کے دبے تیار ہو جاتے ہیں یہ دبے ہم پورے انڈیا میں بھیجتے ہیں جی اون لائن بھی بھیج دیتے ہیں تو ہمارے یہ گلکند لگ بگ 20 سالوں سے نمبر ون برانڈ ہے آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ گلکند کے معاملے میں ہمارا نمبر ون برانڈ ہے اور پورے دیش بھر میں بکتا ہے اس سے آپ کے پسو کا دودھ بھی بڑے گا پسو کا چھٹاؤ بھی ہو جائے گا اور پسو کا انفیکشن بھی نہیں ہوگا تو یہ چھوٹے چھوٹے فارمولے ہیں سردار جی جب تک ہمارے کسان ہمارے بجرگوں کے بتائے ہوئے چھوٹے چھوٹے فارمولے اپیوں کرنا نہیں سیکھے گا جب تک آپ مان کے چلیے کہ اس کو پسو پالن ویعاوشائی میں لاب ہو ہی نہیں میں آپ کو کچھ چھوٹے چھوٹے فارمولے سمجھانا چاہتا ہوں آپ سون کہیں گے کہ جی ہاں ان فارمولے سے تو بڑا فرق پڑتا ہے اب سردیاں ہیں سردیاں ہیں سردیوں میں ہمیں خاصی جکھام بخار کی سمجھے عام ہو جاتی ہے تو ہمارے بجرگ کیا کرتے تھے جس سمیں ہمارے بجرگوں کے پاس بڑے بڑے ہی اسپتال نہیں تھے آج تو ہمارے کو ہمارے کو فیسلیٹی ہے سرکار نے فیسلیٹی دی ہے کوئی بھی پروبلم ہو جائے آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ دعویٰ لے لے لیکن ہمارے بجرگوں کے پاس کیا تھا کہ وہ گرم پانی کے اندر چھوڑی سی علائچی چھوڑی سی سوٹ ڈال کے اوبال کے پلے لیتے تھے تو ان کو خاصی جکھام کی پروبلم دور ہو جاتی تھی تو وہی یہ فارمولے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے فارمولے ہیں ان کا آپ اپنے گھر پہ بھی بنائے کے لیے یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے پسوکو ڈیلیوری ہو تو ایک بار آپ ہمارا گلکند ضرور کھلائیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہمارا گلکند ہی کھلانا ہے آپ اپنے گھر پہ بھی بنائے لیکن اچھی کوالٹی کا گلکند اگر آپ کو نہ ملے تو آپ ہمارا گلکند ضرور کھلائیں آپ کو بڑھ اچھا لگے گا تو سر ایک بار ایڈرس اور فون نمبر ضرور بتائیں دیکھئے ایسا ہے ایڈرس ہے کنینہ دسٹک مہندرگڑ ہریانہ کے ہیں ہم اور موبائل نمبر ہے نائن فور ون سکس ون فائف سیون فائف تھری ٹو اگر آپ دور دورا چھتر سے ہیں تو اون لائن بھی مانگا سکتے ہیں آپ ہمارے پاس اس نمبر پہ صرف وٹس اپ کر دیجئے اور آپ اپنا ایڈرس سینڈ کر دیجئے ہم آپ کو بیج دیں گے تو گلکند آپ اپنے پسو کو ضرور کھلائیں اس بات کا آپ وشیش دھیان رہیں تو وکی جی آپ نے گلکند کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں جانکاری دی تو یہ تھا ایک بہت سریوان جی گلکند گلکند نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس بجرگوں کے ہزاروں فارمولے ہیں اور آپ کے سہیوگ ماتر سے یہ فارمولے میں اندوستان کے سیکڑوں کسانوں تک پہنچا رہا ہوں ہزاروں کسانوں تک پہنچا رہا ہوں آپ کی ہی ترے آپ کی ہی پرینہ سے میں نے بھی یوٹیوب پہ جو پیج بنایا ہے فیس بک پہ جو پیج بنایا ہے وکی پنساری اس پہ میں یہ فارمولے ڈالتا رہا ہے تو اگر آپ یہ نئے نئے فارمولا دیکھنا چاہتے ہیں تو وکی پنساری پیج کو اور ہمارے سردار جی کے پیج کو جنور لائک تو انگوٹھا ضرور دبائیں فولو ضرور کریں اور گھنٹی بھی